بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں فیصل عزیز اور ویلکم بیکٹو آل اف یو اچھا جی پی ایف سنس کے ماری سیریز چل رہی ہے اور لیکچر نمبر سکسٹین پہ ہم پہنچ گئے ہیں آج یہ ایک سوڈنٹ کی ریکویسٹ آئی ہوئی تھی کہ اوپن وی پی این کے بارے میں ایک لیکچر ریکارڈ کریں تو میں تھوڑا سا بیزل تھا ایک لی وہی میں ریکارڈ کرنا تھا اس کا میں نے ڈاکومنٹ وغیرہ بنایا ہوئے تو انشاءاللہ ہوب کے نیکس سکر جو ہم اس کے بارے میں ریکارڈ کر دوں گا ٹھیک ہے بھری آج ہم سٹیڈی کرتے ہیں نیٹ اینڈ پورٹ فارورڈنگ پورٹ فارورڈنگ جو ہے وہ ہمارا مین ٹاپک ہوگا آج کا نیٹنگ جو ہے اس کا میں تھوڑا سا آپ کو کنسپٹ دوں گا لیکن وہ آرورڈی بائی ڈیفارٹ جب آپ پی ایف سنس انسٹال کرتے ہیں تو وہ اس کے اوپر ہمارے پاس کنفیگر ہوتی ہے اچھا نیٹ ورک ایڈلیس ٹانسلیشن ہوتی ہے تھوڑا سا ویوریو دیتا چلیں بیسیکلی ہوتا ہمارے پاس یہ ہے کہ یہ ہمارا جو ہے وہ ہماری کمپنی ہوتی ہے جو کہ ہمارا لین نیٹ ورک ہوتا ہے اور یہاں پر یہ ہمارا انٹرنیٹ ہوتا ہے یہ جہاں پر نیٹ آپ کو نظر آرہی ہے میں نے ڈیاغرام انٹرنیٹ سے لی ہوئی ہے آپ سپوس کریں کہ فار ایکزمپل یہ نیٹ کی جگہ ہمارا کیا ہے پی ایف سینس فائر وال لگی ہوئی ہے اب یہ اپنے پاس ایک فائر وال ٹیبل مینٹین کر رہی ہوتی ہے پی ایف سینس فائر وال کوئی بھی راوٹر ہوتا ہے وہ بھی کافی سارے موسیلی راوٹرز فائر وال جو ہے وہ ٹیبل مینٹین کر رہی ہوتے ہیں اپنے پاس اس کے اندر ہو کیا رہا ہوتا ہے بیسیکلی ہمارے پاس فائر وال کے ایک انٹ پر کیا ہوتا ہے وین ہوتا ہے اور سیکنڈ لنوں اسی کیا ہوتا ہے جب ہماری آئی پی ہوتا ہے وہ آئی پی ہوتا ہے بلکہ آئی پی رائے culmin کے لیونکہ تو ہماری سوациح ہمارے پاس ک глуб ai 꽃 قر� 즐ناپل اس ڈائی سو cycles 65.201.1 ایک پبلک آئی پی ہے جبکہ ہمارے پاس لوکل نیٹورک میں ہمارے پاس فور اگر آپ کہہ لیں میرے پاس 50 یوزر ہیں تو 50 یوزرز وہ انٹرنیٹ پہ کیسے جا رہے ہیں تو اس میں بیسیقلی کیا ہوری ہوتی ہے ہمارے پاس پیٹنگ ہو رہی ہوتی ہے پورٹ ایڈریس ٹرانسلیشن ہو رہی ہوتی ہے پورٹ ایڈریس ٹرانسلیشن سے پہلے ہمارے پاس کیا ہوتا تھا نیٹ ہوتا تھا نیٹ ورک ایڈلیس نانسلیشن اس میں کیا ہوتا تھا ایک جو آپ کا پرائیویٹ آئی پی ہے اس کے گینسٹ ایک پبلک آئی پی جنریٹ ہوگا اگر کوئی اور فارلیمپل 1.11 آ رہا ہے اس کے لئے ایک اپنا پبلک آئی پی جنریٹ ہوگا کوئی اور 1.12 سے ریکویسٹ آ رہی ہے اس کے لئے ایک اور پبلک آئی پی ہمارے پاس پڑھا ہوگا تو اس طرح سے ہم نیٹنگ کرتے تھے اور اس طرح سے ہمارے پاس ایشو کیا تھا کہ پبلک آئی پی جو ہے وہ بہت جلدی ختم ہو رہی تھی تو اس چیز کو آور کم کرنے کے لئے ہمارے پاس کیا آیا پیٹ پورٹ ایڈلیس ٹرانسلیشن اب پورٹ ایڈلیس ٹرانسلیشن میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ایک پبلک آئی پی ہوتا ہے اور بیک اینڈ پر ہمارے پاس ملٹیپل لوکل آئی پی ہوتے ہیں اب ملٹیپل لوکل آئی پی ہوتا ہے یہاں سے 1.10 سے ریکویسٹ نکلی اس پی سی سے ریکویسٹ نکلی یہ سورس ہے اور یہ کہ ہمارا 5.5.5 ڈسکنیشن ہے جب سورس سے کوئی ریکویسٹ جنریٹ ہوگی ٹھیک ہے اس نے 5.5 کے پاس جانا ہے تو یہاں سے یہ پی سی ایک پورٹ نمبر آسائن کر دے گا فوری جیمپل اس نے پورٹ نمبر آسائن کیا ہے 3001 یہ آپ کا سورس پورٹ نمبر ہے جب آپ کا پیکٹ فائر وال کے پاس پہنچا پی ایف سینس کے پاس تو اس نے اپنے اندر کیا کی اپنے پاس ایک ٹیبل منٹین کیا اس ٹیبل میں اس نے لکھا جی کہ یہ جو ریکویسٹ ہے 1.10 سے آئی ہے اس کو اس پبلک آئی پی پہ اس پورٹ کے گینس فارورٹ کر دیں یہ پورٹ اس کو سینس کریں اور فارورٹ کریں دسنیشن پورٹ کے تو دسنیشن انڈ ہمارا دسنیشن پورٹ کے ہماری پورٹ 80 سوری دسنیشن پورٹ ہماری فیکس ہوتی ہے ہمیشہ اور سورس پورٹ جو ہوتی ہے وہ ہماری رینڈم ہوتی ہے چینج ہو رہی ہوتی ہے تو اسی طرح اگر ریکویسٹ 1.11 سے جنریٹ ہوگی تو اس کو فارورٹ کیا کرے گی کوئی اور پورٹ اسائن کرے گی 2002 اور دسنیشن پورٹ ہمارا کیا فارجمپل وہ 25 پہ جا رہا ہے اب جب 25 سے ریکویسٹ آئے گی تو اس کے پاس تو صرف ایک ہی پبلک آئی پی اس کو کیسے پتا چلے گا اس فارورٹ کو کہ اب جو ریکویسٹ آئی ہے وہ میں نے 1.10 پہ سینٹ کرنی ہے یا ریپلائی بیگ جو آیا ہے وہ 1.10 پہ سینٹ کرنا ہے یا 1.11 پہ سینٹ کرنا ہے تو اس کے لئے یہ ٹیبل اس لئے مینٹین کیا جاتا ہے یہ 5.5 سے جب ریکویسٹ آئے گی تو یہ فائر والد دیکھے گی اچھا یہ کس پورٹ سے ریکویسٹ جنریٹ ہوئی تھی 2001 سے اور 2001 کہاں سے ایسیپٹ ہوئی تھی ہمارے پاس 1.10 سے تو 1.10 سے اس نے اپنے پاس مینٹین کیا تھا ٹیبل 1.10 سے جو ریکویسٹ آئی تھی 3001 سے آئی تھی وہ اس نے اس پبلک آئی پی پہ یہ پورٹ اس کو آسائن کر دیا تھا اب جب ریپلائی بیک آئے گا تو وہ دیکھے گا 2001 پورٹ پہ ریپلائی بیک آیا ہے اور وہ اس پورٹ سے آیا تھا تو وہ اسی پورٹ پہ ریپلائی بیک کر دیا گا اور آپ کا جو ریپلائی بیک جو بھی آپ نے پورٹ 80 پہ ویب ایکسس آپ نے کی ہوگی ویب سائٹ وہ آپ کو مل جائے گی تو یہ کیا ہوری ہمارے پاس کیا ہوری ہوتی ہے پورٹ اڈریس کناسلیشن اب ہمارے پاس ایک ہی پبلک آئی پی ہوتا ہے اور 1 سے لے کر 1.0.2.4 سے لے کر 6.5.3.6.3.5 تک ہمارے پاس پورٹ ہوتی ہیں تو یہ تو ہوری ہوتی ہے ہمارے پاس پیٹ نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے پورٹ فارورڈنگ اب پورٹ فارورڈنگ کیا ہوتی ہے ہمارے پاس یہ ہمارے پاس پی ایف سیلس فائر وال ہے جہاں پہ راؤٹر لکھا ہوئے اور انکمنگ ریکویسٹ یہ ہمارے پاس انٹرنیٹ ہے ورڈ وائیڈ یہ ہمارے پاس لوکل نیٹ ورک ہے فور ایکزمپل میں یہاں بیٹھا ہوں ٹھیک ہے انٹرنیٹ پہ کہیں بھی بیٹھا ہوں میں نے کیا کرنا ہے اپنے لوکل پی سی کے اندر ایک مشین ہے فور ایکزمپل پورٹ نمبر رسائن کروں گا ایک پورٹ نمبر رسائن کروں گا اور مجھے پبلک آئی پی پتا ہوگا اس پبلک آئی پی کے اوپر فائر وال کے اندر میں رسکرکشنز لگاؤں گا کہ وین کے اوپر اگر کوئی اس پورٹ پہ آ رہا ہے میرے کیس میں پورٹ ٹو سیون زیرو ون فائف پہ آ رہا ہے تو اس کو آپ نے کہاں بھیلتے ہیں ون ڈاٹ ون ڈلو فائف پہ بھیلتے ہیں پھر میں یہاں پہ وین پہ ایک اور رول بناوں گا میں کہوں گا اگر ریکویسٹ کوئی پورٹ ایٹی پہ آنا چاہا رہا ہے تو آپ نے وہ ریکویسٹ ہمیشہ کس سرور پہ بھیلتے ہیں یہاں بھیلتے ہیں تو اس خیز کو ہم کیا بولتے ہیں پورٹ فارورڈنگ ہم یہاں پر یہ نہیں بتا سکتے کہ اگر ریکویسٹ جو ہے وہ ون ڈاٹ ون ڈیرو فائف پہ آ رہی ہے یا ریکویسٹ جو ہے وہ 192.168.1.10 پہ آ رہی ہے تو آپ نے ادھر بھیجنا ہے ایسا پاوسیبل نہیں ہوتا تو ہم کیا کرتے ہوتے ہیں اس کے لئے پورٹ فارورڈنگ کرتے ہوتے ہیں اور پورٹ فارورڈنگ بھی ہم کیا کریں گے ہمیں پبلک آئی پی وہاں پر ایک پبلک آئی پی ہوگا پبلک آئی پی ہمارا ایک ہی ہوگا سیم رہے گا اور اندر ہمارے لوکل نیٹوک کے اندر جتنے بھی ہم سرورز ایکسیس کروانا چاہیں ان کو ڈیفرنٹ پورٹ نمبر سائن کرتے ہیں اور اگر جو ہمارا سورس ہے وہ کہیں سے بھی آ رہا ہے اگر وہ اس پورٹ پہ آ رہا ہے اور اس فائر وال نے ایکسیس دی ہوئی ہے کہ اس پورٹ پہ وین پہ اس پورٹ پہ ایکسیس علاؤ ہے تو وہ آپ کا ری ڈائریکٹ کر دیتا ہے وہ پی ایسیس کیا کر دیتی ہے آپ کی ریکویسٹ جو ہے وہ اس پورٹ نمبر کے اگینس سے ہم نے ایک ای پی سائن کیا ہوگا وہ اس سرور کو ری ڈائریکٹ کر دیتی ہے اس طرح سے آپ باہر سے اپنے لوکل سرورز کو ایکسیس کر سکتے ہیں تو ہم آج کی کیس میں اپنے اگزمپل میں کیا کریں گے لیب میں کیا کریں گے ہم لیب میں یہ کریں گے میرا ایک یہ سرور ہے اس کا ای پی مجھے تو یاد نہیں ہے ابھی دیکھ لیتے ہیں جو بھی ہوگا اس کو ملا ہوا ہوگا یہ میری فائر وال ہوگی پی ایف سینس اور میں اپنے وین سے آؤں گا اور وین سے میں کیا کروں گا اس سرور کو آر ڈی پی کروں گا ریموٹ ڈیسٹاپ کروں گا ریموٹ ڈیسٹاپ کی پورٹ کیا ہوتی ہے ہمارے پاس ڈبل تھری ایٹ نائن تو اس جگہ پہ ریکویسٹ آئے گی یہ میرا پبلک آئی پی ہوگا یہاں پہ ریکویسٹ آئے گی اور کس پہ آئے گی ڈبل تھری ایٹ نائن پہ آئے گی سورس پورٹ کوئی بھی ہو اس کی سورس پورٹ کو کوئی کر دیں سورس پورٹ جس سے مرضی آ رہا ہو لیکن اگر وہ اس کے ڈیسٹینیشن اس کا ڈبل تھری ایٹ نائن ہوگا ڈبل تھری ایٹ نائن پورٹ پہ آ رہی ہوگی اس جگہ پہ تو پھر یہ پورٹ فارورڈنگ ہوگی اور راوٹر جو ہے وہ ری ڈیریک کر دے گا اس آئی پی کے اگینسٹ اور یہ سرور جو ہے وہ ایکسیس ہو جائے گا تو چلتے ہیں اپنے لیب کی طرف اچھا جی میں چیک کر لوں کہ انٹرنیٹ چل رہا ہے ہمارے پاس ہاں جی بلکل چل رہا ہے ہمارے پاس اس کا ون ای پی کیا ہے 1015.227 اور لین کیا ہے 4.5 تو پہلے میں چیک کر لیتا ہوں آئی پی کنفیگ اچھا میں ایک اور چیز چیک کر لوں کہ اس کا وہ میرے پاس یوزرنیم اور پاسورٹ کیا ہے وہ مجھے یاد نہیں ہے اچھا پاسورٹ رکھ 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 رہی ہے ٹھیک ہے یہ میں بھی بتاتا ہوں میں نے کیوں چیک کی ہے اس کا آئی پی ہے میرے پاس 192.168.4.50 تو پہلے میں آپ کو وہ چیک کروا دیتا ہوں کہ ابھی یہ وینس ایکسس ہو رہا ہے یہ نہیں ہو رہا 192.168.4.50 ابھی میں نے کوئی پورٹ فاروڈنگ نہیں کی ہوئی اور یہ میں وینس سے جا رہا ہوں تو مجھے ایکسس نہیں ہونا چاہیے کیوں کیوں کہ میں نے وینس کے اوپر کوئی رول نہیں بنائیا وہ پورٹ فاروڈنگ کی نہیں کوئی ایکسس نہیں دی وینس کے اوپر اگر کوئی دبل تھری ایٹ نائن پورٹ کے اوپر آ رہا ہے تو اسے اس سرور پہ ریڈیرٹ کروایا جائے یہ دیکھیں ابھی یہ انیشیئیٹ کرتا رہے گا بلکہ پہلے ایک اور چیز میں آپ کو چیک کرا دوں کہ وہاں پر ہم نے ریموٹ ڈسٹاپ اللہو بھی کروانی ہوتی ہے میں وہ بھی چیک کر لوں کہ ریموٹ ڈسٹاپ اللہو ہے بھی یا نہیں ریموٹ سیٹنگز کام آن حلیت میرے سسٹم کیوں ہنگ ہو گیا اچھا جی ابھی تو میرے سسٹم پہ ڈانٹ اللہو ہے چلے میں اللہو کروا لیتا ہوں اور دوبارہ ہم چیک کر لیتے ہیں ابھی بھی ریکویسٹ نہیں آئے گی کیوں کیونکہ ہم نے پورٹ فارورڈنگ کر کے اللہو ہی نہیں کروایا ہوا ریکویسٹ نہیں کر رہا یہ میں وین سے لین میں جا رہا ہوں میں انٹرنیٹ پہ کہیں بھی بیٹھا ہوں ٹھیک ہے اور میں ڈسٹینیشن کہاں جا رہا ہوں یہ میرا پبلک آئی پی ہے آہ سوری 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 یہ غلطی کر رہا ہوں میں مجھے کون سا آئی پی جانا ہے میں نے کہاں جانا ہے ایک پرابلم ہوگی چھوٹی سی اگر تو آپ لوگوں میں سے جو ایکٹیو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو تو سمجھ آگئی ہوگی کہ سر کے آپ مسٹیک کر رہے ہیں اور جو سو رہے ہیں وہ تھوڑا سا جاگ جائیں اور پچھلے کے لیکچرز بھی اپنے ذرا غور سے سنیں کہ میں کر کے رہا ہوں میں جو ابھی تک کہہ رہا تھا کہ پورٹ فارورڈنگ ہم نے کس پہ کرنی ہے وہ تھوڑا سا لیکچرز کو ریمائنڈ کر کے سنیں کہ میں نے کیا مسٹیک کی ہے جنہوں نے میری مسٹیک کو چیک کر لیا ہے ان کے لیے ویڈن اس میں ان کو میرا کونسپٹ جو ہے وہ سمجھ آگیا ہے اور ان کو پورٹ فارورڈنگ کا آئیڈیا بھی ہے تو غلطی میں کیا کر رہا ہوں میں نے کہاں جانا تھا پبلک آئی پی پہ پبلک آئی پی کیا ہے میری 10.1.5.227 اور اس پبلک آئی پی پہ میں نے 3389 پورٹ لیو ہے وہ پورٹ فارورڈنگ کروانی ہے تو میں تو ڈائریکٹ 4.5 کو ایکسس کر رہا ہوں اب انٹرنیٹ کو کیا پتہ ہے کہ یہ 192.168.4.5 کام پڑا ہوئے انٹرنیٹ کو تو پبلک آئی پی کا پتہ ہوتا ہے تو یہ میری پبلک آئی پی ہے میں نے اپنے پبلک آئی پی کو ایکسس کرنا ہوتا ہے اور اس پبلک آئی پی کے گینس میں پورٹ فارورڈنگ کرتا ہوتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ تھی میری مستیک اب یہ ہم دوبارہ چیک کر لیتے ہیں 10.1.5.227 یہ دیکھیں جی اب یہ میری پبلک آئی پی پہ جا رہا ہے اور وہاں پہ اس کو وین پہ جو ہے وہ کوئی پورٹ فارورڈنگ نہیں ہوئی کوئی آل ڈی پی نہیں ہوئی اور یہ ایرر دے دے گا یہ دیکھیں رلا گیا اب ہم پورٹ فارورڈنگ کنفیگر کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں تو پورٹ فارورڈنگ کنفیگر کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے نیٹ اس سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہے چلوں آٹ باؤنڈ یہ دیکھیں یہ ہے ہمارے پاس بائی ڈی فارٹ جو آپ کو میں پورٹ بتا رہا تھا پیٹ بتا رہا تھا سوری پی ای ٹی پورٹ اڈریس ٹرانسلیشن وہ بائی ڈی فارٹ کیا ہوتی ہے یہاں پر انیبل ہوتی ہے یہ دیکھیں جب بھی یہ نیٹ ورک میرے پاس آئے سورس پورٹ کوئی بھی ہو ڈیسلیشن کوئی بھی ہو ٹھیک ہے ڈیسلیشن پورٹ کہیں بھی جا رہا ہو تو نیٹنگ آپ نے کہاں کرنی ہے وین اڈریس کی اوپر یہ آپ نے نیٹ کرنی ہے ٹھیک ہے وہ جو میں نے آپ کو ٹیبل دکھایا تھا وہ ٹیبل بسیکلی کیسے بند رہا ہے وہ اس رول کی وجہ سے بند رہا ہے ٹھیک ہو گیا اگر آپ یہ رول ڈیسیبل کر دیں تو آپ کا انٹرنیٹ پہ آپ نہیں لیا سکیں گے یہ تو ہو گئی آپ کی نیٹنگ جو کہ بائی ڈیفارٹ انیبل ہوتی ہے اب ہم آتے ہیں پورٹ فارورڈنگ کی طرف تو پورٹ فارورڈنگ میں ہم کیا کریں گے کہ رول ایٹ کرتے ہیں رول میں ہم کہتے ہیں کہ یہ سیٹنگ بائی ڈیفارٹ لینے دیں انٹرفیس کس پہ آنا ہے جی وین پہ آنا ہے پروٹوکول ٹی سی پی آپ اپنے انوائرمنٹ کے کارڈنگ کوئی بھی سیٹ کر سکتے ہیں مجھے ٹی سی پی رکھ لیتا ہوں میں کیونکہ ڈیبل تھری ایٹ نائن ٹی سی پی اس کا رہتا ہے سورس اب آپ یہ کر سکتے ہیں کہ انٹرنیٹ کے اوپر یہ سیکیورٹی وائز جو ہے بڑا ایمپورٹنٹ ہے آپ چاہتے ہیں آپ اپنے گھر سے بیٹھ کے ڈیبل تھری ایٹ نائن پورٹ پہ آر ڈی پی کر کے اپنے آفیس کا کوئی سرور جو ہے وہ منیج کرنا چاہتے ہیں یا کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں اس پر ٹھیک ہے تو آپ کیا کریں گے آپ اپنے گھر کا جو پبلک آئی پی ہوگا آپ ایک الیس بنائیں اس الیس کے اندر ایڈریسز ڈالیں ملٹیپل اپنے جو بھی جہاں جہاں جس لوکیشن پر آپ یوز کرتے ہیں تاکہ آپ صرف انہی سپیسیفک آئی پی ایڈریسز سے اپنے آفیس کے ایڈریس کو آفیس کے سرورز کو ایکسس کر سکیں اگر آپ سورس اینی کر دیں گے تو ہیکرز کیا کریں گے ہیکرز کو آپ کا پبلک آئی پی اگر پتا چل جاتا ہے تو وہ آپ کے پبلک آئی پی پہ پورٹ سکین کریں گے ایک سکیننگ ٹول رن کریں گے ان کو پتا چل جائے گا کہ اس پر کون کون سی پورٹس اوپن ہیں اور وہ ہیکنگ کرنے کی کوشش کریں گے اور اگر آپ نے سورس اینی کیا ہوگا تو دنیا میں کہیں سے کوئی بھی اس ڈبل تھری ایٹ نائن پورٹ کو ایکسس کر سکتا ہے اس پر وہ ایکسس کریں گے اور آپ کا یوزر نیم پاسورڈ جو ہے وہ ہیک کر لیں گے اور آپ کے سرور کے اندر گھس لیں گے یہ میرے ساتھ ایک دفعہ ہو چکا ہے تو بیسیکل آپ کو کرنا یہی چاہیے ہمیشہ سورس جو ہے وہ آپ کا ایک سپیسیفک ڈیفائن ہونا چاہیے کیونکہ یہ بہت ہی کرٹیکل رول ہے سنسٹیو رول ہے آپ کہہ لیں ٹھیک ہے تو میں بھی اپنے کیس میں سورس اینی کر رہا ہوں آپ نے سورس ہمیشہ یہاں پہ ڈیفائن کرنا ہے سنگل ہوسٹ آر ایلیس اور ایلیس میں نے آپ کو آلیڈی بتایا ہوا ہے کس طرح سے بناتے ہیں اور سورس پورٹ جو ہے یہ آپ کی کوئی بھی ہو سکتی آپ ڈیفائن کرنا چاہیں کہ اسی پورٹ سے ریکویسٹ جائے آ رہی ہو سورس سے تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں دیسٹینیشن دیسٹینیشن is very important یہ آپ نے کہاں پہ اب آپ نے لوکل نیٹورک کے اندر بیٹھ کے یہ رول بنا رہے ہیں تو میں کہوں گا میری ریکویسٹ کہاں پہ آ رہی ہے وین ایڈرس پہ آ رہی ہے یعنی کہ میرے پبلک آئی پی پہ آ رہی ہے اور کس پورٹ پہ آ رہی ہے وہ پورٹ میں یہاں پہ ڈیفائن کروں گا اگر تو یہ پورٹ جو ہے وہ ڈیفائن پورٹ ہے جس طرح کہ ہمارے پاس ہوتی ہے یہ رڈی پی ویل نون پورٹ ہے ڈیبل تھری ایٹ نائن تو یہ تو آٹومیٹیکلی یہاں سے آپ چوز کر سکتے ہیں یہ اور بھی کافی ساری پورٹ ہیں ڈی ن آئیہ سفٹی پی اور ایم ایس مائکروسافٹ آر ڈی پی ہے ٹھیک ہے کافی ساری پورٹ ہیں ٹیل نٹ ہے ایس ایس ایچ ہوگی ایس ایچ ہے ایس ایس ایم پی ہے ایس ایم پی کے اوپر میں کوشش کروں گا ایک لیکچر ریکارڈ کرنے کی سوچ رہا ہوں میں سوچ رہا ہوں کہ اردو ایٹی ایڈمی بائٹس میں جو ہے وہ نگیاؤس کے اوپر جو ہے میں سوچ رہا ہوں ٹریننگ دوں تین سے چار لیکچرز میں ریکارڈ کروں اگر آپ لوگ انٹرسٹڈ ہیں تو کومنٹ میں جو ہے وہ لازمی ٹائپ کریں جتنے لوگ انٹرسٹڈ ہیں وہ نگیاؤس کے اوپر نگیاؤس ایک منیٹرنگ ٹول ہوتا ہے اپنے سرورس کی تمام ان کے پینگ ان کی سروسز ان کے پروسیسز منیٹر کر رہے ہوتے ہیں اگر آپ کا کوئی چیز سروس یا کوئی پروسیس جو ہے وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے یا کوئی ریم جو ہے وہ فر جیمپل انکریز کر گیا یا کوئی ہارڈس انکریز کر گئی ہے اس کی یوسیج انکریز کر گئی ہے ٹھیک ہے تو اس کے اوپر آپ الڈ جنریٹ کروانا چاہتے ہیں وہ آپ الڈ جنریٹ کروا سکتے ہیں آپ کہیں بھی بیٹھے ہوں آپ کو ایمیل آ جائے گا آپ کا فلان سرور بند ہو گیا یا فلان اس کی یوسیج جو ہے وہ بہت کرٹیکل ہو گئی ہے ہنڈڈ پرسنٹ ایک پروسیسر ہو گیا یا نائنٹی پرسنٹ ایک ریم یوز ہو گئی ہے بہت سارے اس میں اوپشنز ہوتے ہیں تو وہ بھی میرا ٹارگٹ انشاءاللہ کہ اس کے بعد میں وہ بھی تین سے چار لیکچرز میں کور کروں بیسکس آپ لوگ کو آئیڈیا دوں میں کوشش کروں گا اگر آپ لوگ انٹرسٹڈ ہیں تو پلیز لازمی جو ہے وہ کومنٹ کریں تاکہ مجھے پتا چلے کتنے لوگ انٹرسٹڈ ہیں اس میں تو ابھی جو ہے اچھا بات ہو رہی تھی ہماری پورٹ فارورڈنگ کی پورٹ فارورڈنگ کی تو وین اڈلیس پہ ہو گیا اور ڈیسٹینیشن پورٹ اب میں کیا کہتا ہوں کس پہ آ رہا ہو وہ ڈبل تھری ایٹ نائن پہ اگر آپ اپنے کسٹم یوز کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں ری ڈیریکٹ ٹارگٹ ڈیپی ڈبل تھری ایٹ نائن پہ اگر کوئی آ رہا ہے تو اس کو آپ نے کہاں فارورڈ کرنا ہے میں ہے کیا کہتا ہوں یہ 192.168.4.50 تو 3389 پورٹ پہ کوئی ریکویسٹ آ رہا ہے اسے کہاں آپ نے بھیل دینا ہے 4.50 پہ فورڈ کر دو ٹھیک ہے اب کیا ہوگا اب جب میں وین سے انٹرنیٹ سے آؤں گا اپنے وین پبلک آئی پی کو ایکسس کروں گا ڈیسٹینیشن پورٹ 3389 کو ایکسس کر رہا ہوں گا تو اس فائر وال کے اوپر ریکویسٹ آئے گی اور وہ کہاں بھیل دے گی 4.50 کو بھیل دے گی اگر آپ پورٹ بھی ری ڈیریکٹ کروانا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں لیکن ہم ابھی بائی ڈیفورٹ جانے جاتے ہیں ڈسکرپشن آپ رول بنا لیں کوئی بھی باقی یہ چیزیں بائی ڈیفورٹ لینے تھے اور سیف کر لیں اچھا جی کیا رہا ہے ویلی ڈیریکٹ ٹارگٹ پورٹ مست بی سپیسیفائیڈ it must be a port alias اور انٹیجر بیٹوین ری ڈیریکٹ ٹارگٹ پورٹ مست بی اینٹیفائیڈ ڈیریکٹ ٹارگٹ ٹارگٹ اچھا جی یہاں پہ بھی ہم چوز کر لیتے ہیں ڈیریکٹ ٹارگٹ پورٹ اس کو کر دیتے ہیں جا فیسیفائیڈ پورٹ ڈس دس دسто سیرف کرتے ہیں اس کو بیلا쳐فقیں بينجز پورٹ اور اب ہم جا کے ابھی بھی یہ ایکسس نہیں ہوگا کیوں نہیں ہوگا میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھیں ابھی وہ ایکسس نہیں ہوں رá embورسمی ریقویسٹ کہاں جا رہی ہے یہ پبلک آئی پی پہ جا رہی ہے اچھا رہی ہے 10.1 5.2 7 اور یہ کیا اوری پی nadie یہ رکھیں نہیں transformation ردی سی remote desktop جیس remote desktop کہاں جا رہا ہوا گا کس پوٹ پہ جا رہہ ہے 3389 پہ جا رہا ہے یہ دیکھیں رڑ آگیا access کیوں نہیں اور matt اب میں وہ آپ کو بتاتا ہوں اب مجھے ایک اور rule بنانا ہے firewall rule اور van اب van کے اوپر بھی تو مجھے access allow کروانی ہے یہ تو access allow ہو گئی ہے یہ دیکھیں van کے اوپر ایک rule بن گیا ہے source کہیں سے بھی آ رہا ہو destination اگر اس کا یہ ہو 4.50 اور destination ون ہو اور اس میں یہ ری ڈیریکٹ کرنا ہے اس پہ ری ڈیریکٹ کر رہا ہو اور پورٹ ہو 3389 destination پورٹ ہو ٹھیک ہو گیا تو اس کو ہم نے کیا کروا دیا ایک سیس اللہ کروا دیا لیکن ابھی یہ کیوں نہیں آنے دے رہا وہ اس لیے نہیں آنے دے رہا کہ ہم یہاں پہ کیا مستیک کر رہے ہیں ہم یہاں پہ بلوک پرائیویٹ نیٹ ورک نیٹ ورکس ان کو ہم کیا کر رہے ہیں بلوک کر رہے ہیں تو پہلے ہمیں یہ رول جو ہیں دو رول کیا کرنے پڑیں گے ڈیسیبل کرنے پڑیں گے یہ میں آپ لوگ کافی دفعہ بتا چکا ہوں کہ یہ ہم کیوں use کر رہے ہیں ہمارے ساتھ کیا اور ہمارے پاس پبلک آئی پی نہیں ہے ہم نے اپنے پرائیویٹ کو ہی پبلک بنایا ہوئے ساتھ کیا کر رہا ہے ہمارا ہے کم آن یہ ٹائم لے رہا کیا ہو گیا اور یہ پلائے ہو گیا چیک کر لیتے ہیں ہمیں فائر وار رولز میں گئے اور یہ وہ ڈیسیبل ہو گیا چلیں اس کو بھی چلیں اس کو رہنا دیں اب ہم جا کے دوبارہ ایکسیس کرتے ہیں ڈی پی کرتے ہیں جی اچھا ابھی بھی کچھ پرابلم آ رہا ہے لیٹ می چیک کہ کیا پرابلم آ رہا ہے میں ویڈیو پاوس کرتا ہوں اور میں ایک میٹ میں واپس آتا ہوں اچھا جی ویلکم بیک اچھلی پرابلم یہ ہوا ہے کہ مجھے یہاں پر پبلک آئی پی میرے رہا ہے 10.1.5.227 اور میں یہ ویڈیو جو ہے وہ اچھلی آفیس میں بیٹھ کر رکارڈ کر رہا ہوں اس وقت اور میرا جو ہے وہ یہاں پر میک فیلٹلنگ انیبل ہوئی ہے تو میرا جو میرا جو کلیک ہیں انہوں نے میک فیلٹلنگ جو ہے وہ میک فیلٹلنگ انیبل کی اور ہوا کیا کہ مجھے یہاں پر وین آئی پی جو ہے وہ میرا کیا ہو گیا 0.0.0 ہو گیا تھا مجھے وین آئی پی نہیں میر رہا تھا اس وجہ سے مجھے وہ ایکسس نہیں ہو رہا تھا ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا جس وہ میں آپ کو دوبارہ چیک کروا دیتا ہوں کہ رول جو ہے وہ ایز اٹیل ہیں نیٹ ٹینگ یہ دیکھیں وہی رول سارا بنا ہوئے ٹھیک ہے نیٹ ٹائی پی کہاں پہ ری ڈالیٹرن ہے فورٹ فیفٹی پہ نیٹ پورٹ یہ ہے اور اس کے علاوہ کیا تھا جی فائر وال رولز ڈیٹ ایز وین اور وین میں سے وہ ایک اور رول تھا ہمارے پاس اس کو بھی میں نے کیا کر دیا ڈیسیبل کر دیا یہ دیکھیں ان دونوں کو میں نے ڈیسیبل کر دیا کیونکہ یہ بوگرس نیٹ ورک یا آپ کے جو پرائیویٹ نیٹ ورک سے گھر ٹیفک آرہی ہیں ان کو بلوک کر رہے تھے ٹھیک ہے تو ان کو ہم نے بلوک ہی رکھنا تھا اور اس کے علاوہ رولز وین اب وین پہ صرف یہ اس کو علاو کر رہا ہے باقی ایچ ایڈ ایویٹھنگ کیا ہو رہی ہے آپ کی بلوک ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو اب ہم چیک کرتے ہیں کہ کیا پورٹ فور ورڈنگ ہو رہی ہے اب میں وین سے کہاں جا رہا ہوں 10.1.5.227 جو کہ میرا پبلک اپی ہے میں انٹرنیٹ پر بیٹھا ہوں میں اس کو اکسس کرنی کوشش کرتا ہوں اور یہ دیکھیں اکسس ہو گیا مجھے یہاں پہ میں یوزر نیم دیتا ہوں آہ ساری یوزر نیم میں نے اور دیا ہوا ہے پاسفرڈ میں اس مچین کا کچھ بھی نہیں لکھا ہوا اور اس کو میں اکے کروں گا اور یہ ییس یس کروں گا یوزر نیم پاسفرڈ ہوگی ہر انکی اس نے انکوریکٹ但 علی آگیا ہے می اتنک کیجئے پاسفرر رکھنا پڑے گا مل Mumbai راڈی بی کنی نہ دے تو چلیں اس کی بھی حلیت کروگی جلدی سے پینل Yemen کرسکkins اوپ اور چینج کلیٹ پاسورٹ اور پاسورٹ میں رہ دیتا ہوں فیصل آپ لوگ ان کے سنے ایکسیس کرنا ہے تو اس کو ایکسیس کر لیں پاسورٹ فیصل ہے اور دوبارہ اس کو رڈی پی کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور پاسورٹ دیتا ہوں فیصل کنیکٹ کر لینا چاہیے اور یہ دیکھیں کنیکٹ ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ ہمارا ڈی پی ہو گیا اور کچھ بھی نہیں ہوا جس میں نے آپ کو بتایا وہ میرا وین کے پبلک آئی پی کا ایشو آگیا تھا وین آئی پی کا وہ میں نے جس ری سیٹ کی ہے اور وہ چل گئے اب اچھا دیکھنا چاہیں ہم لوگ دیکھنا چاہیں بلکہ لوگ تو میں نے مینڈین ہی نہیں کروایا اس کے لوگس کا میں کوشش کروں گا ایک نیکس لیکچر جو ہے وہ ریکارڈ کروں سٹیٹس سسٹم لاغز فائر وال اور یہاں پہ چیک کرتے ہیں جی ہم کیا ہمارے پاس کوئی آ رہا ہے ڈبل تھری ایٹ نائن کے اوپر کوئی ریکویسٹ نہیں ہی آ رہی ٹھیک ہے تو میں کیا کرتا ہوں سروسز فائر وال میں جاتا ہوں نیٹ میں جاتا ہوں پورڈ دیس اس رول کو ہم کیا کرتے ہیں ایڈیٹ اور میں کیا کہتا ہوں یہ آپ نے یہاں پہ ایک اوپشن ہوتا ہے ویرز جیٹ اوپشن ڈسکریپشن نیٹ یہاں ایک اوپشن نہیں آ رہا ایک اوپشن ہوتا ہے ڈسپلی ایڈوانس میں چیک کر لیتے ہیں نیٹ ریفلیکشن رول نیٹ کلیٹڈ اپڈیٹڈ اچھا وہ یہاں اوپشن نہیں آ رہا وہ اچھلی آ رہا ہوتا ہے کہ آپ اگر جو ہے وہ پیکٹس کو وین پہ جو آ رہے ان کو لاک کرنا چاہیں چلیں اس کو میں جو ہے وہ نیکس لیکچر میں کوشش کروں گا کہ نیکس لیکچر میں جو ہے وہ میں آپ کو دکھا دوں ٹھیک ہے جی تو یہ ہماری پورٹ فار ورڈنگ ہو گئی اب آپ کے کیس میں کیا ہو سکتا ہے ایک سیکنڈ اچھا جی میں نے آر ڈی پی کیا ہوئے اور اس آر ڈی پی کو میں نے اب ہائٹ اس آر ڈی پی میں نے بند کر دیا کونیکشن ٹھیک ہے اور یہ میں لیا یہ ہی وینڈو ٹھیک ہے تو اب ہمارے کیس میں ہم نے کیا کیا ہے ڈبل تھری ایٹ نائن پورٹ کو ایکسیس کی ہے آپ کے کیس میں یہاں پہ ویب سرور آپ کے فار ایسیم پل آپ کی کمپنی میں کوئی چل رہا ہے ویب سرور چل رہا ہے اس کو آپ کے باہر سے یوزر جو ہیں وہ بہت سارے یوزر ایکسیس کرنا چاہتے ہیں ویب سرور کو ایکسیس کرتے ہیں فار ایسیم پل ویب سائٹ چل رہی ہے آپ کہہ لیں ویب سائٹ پورٹ ایٹی پہ چل رہی ہے یا ایسی پہ چل رہی ہے تو وہ پورٹ آپ یہاں پہ پورٹ فاروڑن کے طرح اللہ کروا سکتے ہیں اپنے وین پہ رول بنا کے اور اس کے علاوہ بھی آپ کافی سارے سیٹنگز کر سکتے ہیں آپ کی کوئی اور اپلیکیشن ہے جسے آپ کے انٹرنیٹ کے یوزر جو ہیں وہ اس کو ایکسیس کرنا چاہتے ہیں سپورٹ کے ٹھیک ہے تو وہ بھی آپ کچھ بھی آپ یہاں پہ کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو کونسپٹ میں نے دے دی ہے اور آج تک کے لیے اتنا ہی کوئی کوسشن ہو کوئی کیوری ہو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں اور نگیاؤس سے لیٹڈ پلیز مجھے لازمی فیڈبیک دیجئے گا ٹھیک ہے اور ٹائم ویسے میرے پاس بہت چھوٹ ہے آج کل تھوڑا سا بیزی ہوں لیکن میں پوری کوشش کروں گا کہ نگیاؤس کے اوپر بھی لیکچرز ریکارڈ کروں اپنی فیڈبیک لازمی مجھے شیئر کریے گا پلیز میں ویٹ کروں گا اور آج کے لیے ہی اتنا ہی اپنا خیال رکھیں دعاوں میں ضرور یاد رکھیں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس لیکچر میں تب تک کے لیے اللہ حافظ